موسیقی سوشل میڈیا کے جمانے میں ہم ہر دن کئی تصویریں دیکھتے ہیں اور آنگے بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو آنگے بڑھنے نہیں دیتی راجدھانی سے 65 کلومیٹر دور اتر پردیس کے ہاپوٹ جلے کی ایک ایسی ہی تصویر ہے ہاپوٹ جلے میں محمد قاسم اور 60 سال کے ایک بجورگ سمیددین کو بھیڑنے گائے چورا کر کٹنے کے نام پر مارا اسپطال پہنچنے سے پہلے محمد قاسم کی موت ہو گئی جبکی سمیددین گمبیر روپ سے جکمی ہے پولیس ایف آئی آر میں اسے روڈ ریج کا معاملہ بتایا گیا ہے اب بات اس دردناک تصویر کی خون سے لطپت جس انسان کو چار لوگ ہاتھ پہ ارپکڑ کر لٹکاتے لے جا رہے ہیں وہ محمد قاسم ہی ہے پولیس کی موجودگی میں گھائل محمد قاسم کو جس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے وہ ہمارے سسٹم کے مر چکے ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اس تصویر کو گوھر سے دیکھیں تو من بیٹھنے لگتا ہے دماغ گصے سے بھن بھنانے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر بیوستہ میں تھوڑی سی جان بچی ہوتی تو اس سے چیک چیک کے سوال کرتے اور پوچھتے کی کیا مانا و ادھکار کا نام سنا ہے کیا اب ہم اس لائق بھی نہیں بچے کی عام مانوی بیوہاروں کا پالن کر سکیں کیا ہم کسی گھال انسان کو اسپطال ایسے ہی پہنچاتے ہیں کیا ہم کسی مرد شریر کو سمسان ایسے ہی لے جاتے ہیں پولیس سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ بینہ کوئی جانچ پتال کیے اس نے اس معاملے کو روڈ ریج بتا دیا وہ خود اس فوٹو کی ایک اہم کردار ہے اس دردناک تصویر میں سب سے آنگے پولیس کے ہی لوگ ہیں ان کے پیچھے ہی مانوطہ کے ہاتھ پیر پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے اس پولیس والے کو تصویر کی طاقت کا بھی انداجہ ہے اس لیے وہ تصویر لینے والے کو بھی روک رہا ہے رہی بات بڑے بابوں کی نیتاؤں کی تو فیلحال یوگا کرنے کروانے اور فٹنس چیلنج لینے دینے میں بیست ہیں انہیں ان سوالوں کی پرواہ بھی نہیں ہے شاید تصویر ان تک پہنچے گی تو کوئی بیان دے دیں گے تھوڑا دکھ جاہر کر دیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کہیں صرف چھپ رہ جائیں ایسی کسی تصویر کے آنے پر کیول پولیس کو دوشی بتا دینا ٹھہرا دینا سب سے آسان ہے کہنے کا مطلب ہے کہ پولیس تو دوشی ہے ہی وحدک بھی رہا ہے پر اصل دوشی وہ بیوستہ ہے جو گریب اور کمجور کو جانور کے برابر مانتا ہے سمجھتا ہے بیوستہ کا قصور اس لیے بھی ہے کیونکہ اس نے جمین پر کام کرنے والے ادھکاریوں کو مانا و ادھکار کے پرتی سجک نہیں بنایا ویسے پہلی تصویر نہیں ہے اس سے ملتی جلتی ایک تصویر دوہجار دس میں آئی تھی جس میں ایک نقسلی کے سوکو سرکچہ کرمی بانس میں باندھ کر لے جاتے دکھ رہے تھے تب شاید ایسی تصویر پہلی بار آئی تھی خوب حلہ ہو مچا تھا راستی مانو ادھکار آیوگ نے سیدھے گرہ منترالے کو نوٹیس جاری کیا تھا لیکن فیلحال جو تصویر ہاپوٹ سے آئی ہے اسے لے کر کوئی خاص ہو حلہ نہیں مچ رہا ہے مانو ادھکار کے لیے کام کرنے والی سنستائیں بھی چپ ہیں اور پولیس بیوستہ بھی شانت ہیں ہاں سوشل میڈیا میں کچھ لوگ اسے لے کر اپنی چھاتی پیٹ رہے ہیں لیکن جن کی اصل جواب دے ہی ہے وہ فیلحال برشو میں یوگ کی الگ جگانے میں ویست ہیں اور ان کی ویستہ ختم ہو تو کچھ سوال جواب کیا جائے تہلکا نیوز ریپورٹ